موسیقی تو فرنڈز آج میں آپ کو بنانا بتاؤں گی ڈونٹس دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے بیوٹیفل ہیں سوفٹ ہیں ہوم میٹ ڈونٹس ہیں گائز کتنی ایزیلی گھر میں بن سکتے ہیں یہ آج آپ دیکھیں گے اور اتنے بیوٹیفل طریقے سے آپ اس کو ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ ہر چیز پر لگا سکتے ہیں ایزیلی ہیں بہت بہت تیسٹی بنتے ہیں سوفٹ بھی ہیں گائز تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئے گی تو چلیے فرنڈز سٹارٹ لیتے ہیں ہائی ویوئرز ویلکم بیک تو مائی چینل فوڈ کریککر وید مونیکا ویوئرز کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو ویوئرز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ڈونٹس کی ریسیپی یس فرنڈز ڈونٹس بہت یمی بنتے ہیں بچوں کو سپیشلی بہت پسند ہے اور صرف بچوں کو نہیں بلکہ ہم بڑوں کو بھی ڈونٹس بہت اچھے لگتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں ڈونٹس کیسے بنا سکتے ہیں فرنڈز آئیے میں آج آپ کو اس کا طریقہ سکھاتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فرنڈز ڈونٹس بہت کے لئے ہم یہ انگریڈینٹ کی ضرورت ہے وہ ہیں 2 cup & 3 table spoon all-purpose flour 1 table spoon dry instant yeast 1 whole egg 1 half teaspoon salt 40 gram melted butter 3 table spoon sugar اور 1 half cup ہم نے milk لیا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ہم اپنا سٹپ لیتے ہیں ہم اس ملک کو ایک گلاس میں کنورٹ کریں گے اب یہ شگر ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اسے ڈیزولف کر لیں گے شگر کو فرنڈز میں نے اچھی ترہا ڈیزولف کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالوں گے ڈیزولف کر لیا ہے یاد رکھئے گا فرنڈز ملک بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ گرم ہوگا تو اس چوہب اپنا کام نہیں کریں گے ٹینس ہو جائے گی اور اچھے طریقے سے آپ کے ڈو کو پھلائے گی نہیں اب اسے ہم رکھتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ سو فرنڈز اب ہم اس فلاور میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپونڈ سالٹ جو ہم نے لیا ہے 40 گرام بٹر اور یاد رکھتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں اچھے سے مکس ہوں گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی 1 4 ٹی سپونڈ عنی ایک سٹائٹ تو فرنس ونیلا اکسٹریک جو ہم نے ون فورتھ ٹی سپون ڈالا تھا اس کو بھی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب لیں گے ہم اپنی یسٹ یہ دیکھئے فرنس کتنا اچھا اس نے اپنا اثر دکھایا ہے کتنی اچھی پھول گئی ہے اب وہ ہم ایڈ کریں گے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے فرنس یہ آپ کو تھوڑا سٹکی لگ رہا ہوگا یہ سٹکی اور سوفٹ ہے اور سوفٹ جتنا ڈو ہوگا آپ کے ڈونٹس اتنے ہی اچھے بنیں گے تو اس کو ہم اب آئل کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے پانچ منٹ کے لئے گون لیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے ریسٹ پر چھوڑ دیں گے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کاؤنٹر پر لگا لیا ہے آئل اور اب میں اسے اچھے سے کاؤنٹر پر اس کو گون دوں گی یہ بلکل لچکیلا ہونا چاہیے اور وہ سوفٹ ہونا چاہیے فرنس فرنس میں آج آپ کو ایک ٹپ بھی دینا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی کچن کے کاؤنٹر کو اور جو سرفیسز ہیں ان کو ہے آپ وارٹر اور بلیچ سے ضرور ساف کیا کریں آپ ایک سپری کی بوٹل میں تھوڑا سا بلیچ اور تھوڑا وارٹر جو ہے وہ مکس کر کے رکھیں اور روزانہ اپنے کاؤنٹر پر جو ہے آپ سپری کر کے اسے اچھے سے کھلین کر لیا کریں اس سے کبھی بھی ہیلتھ یشوز نہیں رہتے ایکچلی بلیچ اور وارٹر اس بیری گوڈ سرفیس کلینر تو ای سجیسٹ یو گائز آپ جب بھی کوکنگ کریں کوکنگ سے پہلے آپ اپنے سرفیس کو اچھی طرح بلیچ اور وارٹر سے کھلین کر لیں موسیقی 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 اور کتنا اچھا گند گیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے ریسٹ پہ پھر اس کے بعد ہم اپنے ڈونٹس ریڈی کر لیں گے سو گائز اب ہم اسے رولر پن کی ہلپ سے بیل لیں گے اچھا بڑا سا اس کو بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد ہم نے اس کی مٹائی جو ہے وہ ہاف انچ رکھنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو ہم کسی بھی ڈونٹ کٹر سے یا ڈونٹ کٹر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی بھی گلاس سے ہم اس کو کٹ لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز میرا جو دو ہے وہ ہاف انچ کی مٹائی پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ڈیفرنٹ فریم ہونے کے باوجود ڈیفرنٹ کٹرز ہونے کے باوجود میں آپ کے لئے اس گلاس سے کٹنگ کروں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لئے فرینڈز ہم اپنی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں آپ بلکل ایجز سے سٹارٹ کریں گے بلکل اس طرح سے آپ کٹیئے گا تاکہ آپ کو زیادہ سپیس میٹ سکیں اور زیادہ دورنٹ ٹائم بھی کٹ سکیں موسیقی 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 اگل موسیقی اگل کٹ سکیں موسیقی موسیقی ہر کسی کے پاس گھر میں فرنڈز یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں میں اسی لیے گلاس سے آپ کے لیے کٹنگ کر رہی ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بک میں کتنے سارے ڈونٹ میں نے گلاس سے کٹ کرتی ہیں اب میں اس کے سنٹر سے کٹنگ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس اس ٹائپ کا کوئی چھوٹا کٹر نہ ہو تو آپ روحفظہ کا ڈھکن لے لیں یا جامشری کا ڈھکن لے لیں دیکھیں اس سے بھی آپ اس کا سنٹر کٹ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سنٹر سے نکال لیجئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے باٹل کا ڈھکن اب میں اس سے آپ کو کٹنگ کر کے بتاتی ہوں آپ اس کو برکل سنٹر میں رکھیں اور اس کو اوپر سے ٹائٹ اس کو جو ہے پریس کر دی اور اس کو یوں تھوڑا سا گھما دیں یہ دیکھیں بیچ میں سے کٹ جائے گا اور آپ کا ڈونٹ بن جائے یہ دیکھیں بیورز ہیتنے سارے ڈونٹ ایک ہی بار میں بن کے ریڈی ہو گئے ہیں اب یہ جو بچا ہوا ڈو ہے اسے ہم پھر سے بے لیں گے اور اس میں سے باقی سارے ڈونٹ بھی نکال کے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں فرنس میں نے بہت سلو آنچ پر تیل کو گرم کر لیا ہے اب میں یہ چیک کروں گی کہ تیل کتنا گرم ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تھوڑا سا ڈو اس کے اندر ڈالا ہے وہ کیسے بابل کر رہا ہے ہمارا آئل بلکل گرم ہو گیا ہے اب فرنس ایک ایک کر کے ہم آجتہ آجتہ اس میں ڈونٹس ڈالیں گے یہ جب گولڈن براؤن ہوگا گائز تو ہم اس کو نکال لیں گے اس کا اچھا سا گولڈن کلر آنے تک ہم اس کو فرائے کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سو یہ دیکھئے فرنس میرے ڈونٹ ٹرائے ہو کے رڈی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے بنے ہیں اب میں نے دو طرح کی ادھر فروسٹنگ لی ہے جو میں اپنے ڈونٹس کو دیکھوریٹ کروں گی ایک ہے وائٹ چوکلیٹ اور ایک ہے ڈاک چوکلیٹ تو آئیے دیکھتے ہیں گائز ہم اپنے ڈونٹس کو کس طرح سے دیکھوریٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈونٹ کو لیں گے چوکلیٹ میں ڈپ کریں گے اس طرح سے اس کو ہم پلیس کر دیں گے ایک پلیٹ میں اب ہم لیں گے اب ہم لیں گے اب ہم لیں گے وائٹ چوکلیٹ اور اس میں ہم اپنے ڈونٹ کو ڈپ کر دیں گے لائک دیس اس کو بھی ہم پلیٹ میں پلیس کر دیں گے کچھ اس طرح سے اگر ہم اٹھائیں گے ایک ڈونٹ اس کو ہم چوکلیٹ میں ڈپ کریں گے اس طرح سے اب ہم پھر ایک بائٹ لیں گے اس کو بھی ہم پلیس کر دیں گے دیکھیں گے دیکھیں فرینڈس میرے بس کچھ چوکلیٹ سپرینکل ہیں یہ میں در وائٹ چوکلیٹ پلے ڈونٹ کے اوپر ڈالوں گی دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے سکتے ہیں بہت مشکل نہیں ہیں ایزیلی بن سکتے ہیں آپ بھی ٹرائے کیجئے گا ہمارے کیوں ہمارے کیوں یہ ہے میرے پاس کلر فل سپرینکل انکو میں یہاں چوکلیٹ ڈونٹ سپرینکل کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح میں سارے ڈونٹس ریڈی کر لوں گی یہ رہے میری ڈونٹ کتنے بیوٹیفول لگ رہے ہیں آپ کو ضرور پسند آئے ہوں گے جب آپ ویڈیو دیکھیں گے پسند آئے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے کمنٹ کر کے بیوٹیفول لگ رہے ہیں تو گائز یہ تھی میری ڈونٹ کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی بہت سمپل تھی کوئی ڈیفکلٹی نہیں تھی اس میں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کرنا نا بھولیے گا کیونکہ جب تک آپ بیل آئیکن پریس کریں گے آپ تک میرا کوئی بھی ویڈیو فری نہیں آ سکتا ہے تو فرنڈز اب میرے جانے کا وقت ہے شکریہ ملہ کرنے شکریہ ملہ شکریہ ملہ شکریہ موسیقی